انسان کی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے پہلے بچپن کا دور ہوتا ہے پھر جوانی کی بہاریں آتی ہیں اور آخر میں انسان بڑھاپے کی ڈیلیز بار کر لیتا ہے ویسے تو خوبصورت دور تو بچپن کا دور ہوتا ہے مگر جوانی کے دور کی کیا ہی بات ہوتی ہے زندگی کا اصل لطف تو جوانی میں آتا ہے مگر کہتے ہیں کہ جوانی کے دن چار دن کی بہاریں ہوتی ہیں مگر ہماری آج کی ریمیڈی کی بدولت جوانی کی بہاریں چار دن کی بجائے برسوں تک محیط ہوں گی آپ یہ چیز صبح نہار مو استعمال کریں صدہ بہار جوانی کا لطف اٹھائیں گے اور آپ کو اس ریمیڈی کو تیار کرنے کا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف بول لے لیں جو شیشے کا یا پلاسٹک کا ہو اس میں دو چمچ بھنے ہوئے چنے ڈال دیں چنے لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے چھلکے بھی اتار سکتے ہیں بھنے ہوئے چنوں کا رنگ زرد ہوتا ہے یہ طاقت اور توانائی کا خزانہ ہوتا ہے بھنے چنے غزائیت سے مالا مال ہوتے ہیں اس میں پلانٹ بیسٹ پروٹین یعنی پودوں سے حاصل کی جانے والی پروٹین ڈائیٹری فائبر اور کاربو ہائیڈریٹس بھی برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں چنوں میں انٹی ایکسیڈنٹس اور نمکیات وافر مقدار میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن، زنک، مگنیشیم اور فاسفوس بھی شامل ہوتا ہے چنوں میں بھی متعدد واتمن بھی باری مقدار میں پائے جاتے ہیں جن میں واتمن سی، واتمن اے، بی اور بی ٹویلو سرف فیرست ہیں اس کو کھانے سے انسان کو اندرجی ملتی ہے اور انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے اب اس میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے بادام آپ نے بادام اس میں شامل کرنے ہیں یہ آپ ایک چمچ کے برابر یا تین سے چار گریہ پانچ گریہ آپ ڈال سکتے ہیں بادام سے آپ کی آنکھوں، دماغ اور ہڈیوں کو طاقت ملے گی اس سے آپ کی سکن جوان اور شاداب رہے گی اکثر و بیشتر خواتین و حضرات کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی سکن میں جھریان جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہیں اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب فورٹی پلس کو پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی سکن میں جھریان جو ہے وہ بہت زیادہ نمدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان جھریان کی وجہ سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ پر رونک نہیں رہتا اس میں خوبصورتی نہیں رہتی اس میں رونک نہیں رہتی جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان کو جو ہے وہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے اکثر و بیشتر خواتینوں حضرات اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارے چہرے میں جو جھریان ہیں یہ ختم ہو جائیں ہماری سکن ٹائٹ ہو جائے اور ہم خوبصورت اور جوان نظر آئیں تو ناظرین یہ ریمیڈی ایسی ریمیڈی ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کی سکن جوان اور شاداب رہے گی صحت اچھی ہوگی رنگ میں بھی اچھا جو ہے وہ فرق آپ کو نظر آئے گا اب آپ کو ان کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ارز کر دیتا ہوں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو صبح و نہار موں چبا چبا کر اچھی طرح چبا کر آپ استعمال کریں آپ کھائیں ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام آپ کی سنت مبارکہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ اچھی طرح کھانا چبا کر نہیں کھاتے تو وہ کھانا آپ کو بجائے فائدے کے نقصان بھی دے سکتا ہے اسی لئے آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ کھانے کو چبا چبا کر خوب چبا چبا کر آپ کھائیں تو اسی طرح آپ صبح و نہار موں یہ چنے اور بادام اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں آپ نے ان کو پانی میں بھگونا نہیں ہے آپ کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ویسے ہی انہیں صبح و نہار موں یہ چنے اور بادام یہ اچھی طرح چبا چبا کر آپ کچھ دن استعمال کر لیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے جسم میں ایک جوانی بھی جوانی کا رنگ جو ہے وہ محسوس کریں گے اور آپ کو اللہ رب العالمین اس نسخے کے استعمال کرنے کی وجہ سے بہت امدہ اور اچھی طاقت بھی اطاع فرمائے گا اور آپ اپنے جسم میں اچھی طاقت اور لذت جو وہ محسوس کریں گے تو ناظرین ان کو ایسے ہی کھانا ہے صدہ بہار خوبصورت اور شاداب رہنے کے خواہش مند حضرات اور میری بہنیں اس ریمیڈی کو صرف چند دن استعمال کر لیں آپ کو زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کی نہ صرف جاتی جوانی لوٹ آئے گی بلکہ آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو ناظرین آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت مہنچ سکیں اور ہماری ایسی اچھی اچھی ویڈیوز سے آپ بہت جلد اور بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ناظرین تھینکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ